اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والکرام على النبی المؤید والرسول المسدد دل مصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفی ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الهداوت المهديین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین عليه الصلاة والسلام فَأَمَّا حَقُّ سَلَاتِ فَأَنْتَ عَلَمَا أَنَّهَا بِفَادَةٌ إلى اللہ وَأَنَّكَ أَقَائِمٌ بِهَا بَيْنَ يَدَي اللَّهُ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقًا أَنْ تَقُومَ فِيهَا مَقَامَ وَأَلْعَبْدِ الدَّلِيلِ الرَّاغِ بِالرَّاهِ بِالْخَائِفِ الْرَاجِ الْمِسْكِينِ الْمُتَذَرِّعِ الْمُعَزِّمِ مَنْ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السُكُونِ وَالْإِطْرَاقِ وَخُشُوعِ الْعَطُرَافِ وَلِينِ الْجَنَوْخِ وَحُسْنِ الْمُنَاجَاتِ لَهُ فِي نَفْسِ وَالطَّلَبِ إِلَيْهِ فِي فَقَعَكِ رَقَبْتِكَ الَّتِي أَحَاتَ بِهَا خَتِيَّتُكُ وَاسْتَهَلَكَتَهَا ذُنُوبُكَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْتَهَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَالِحِ الطَّوَاہِرِينَ اسعیت الحقوق کا پروگرام ہے اپنے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام نے وہ حقوق جو انسان کے جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ جن کا تعلق ہے آپ نے مسلسل یہ گفتگو سنی ہے اور آج غالباً بیس ماں پروگرام ہے امام علیہ السلام نے پچاس حقوق بیان فرما ہے کہ انسان کی آنکھوں کا حق ہے انسان کی زبان کا حق ہے انسان کی نفس کا حق ہے انسان کے ہاتھوں کا حق ہے انسان کی جو پرائیوٹ پارٹس ہیں اس کا حق ہے انسان کی شرمگاہ کا حق ہے آج ہماری گفتگو ہوگی کہ وہ حقوق جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے یعنی عبادی افعال کے حقوق کیا ہیں اس کی طرف آج پہلی گفتگو ہے کہ عبادی حقوق میں سب سے بڑا حق نماز کا ہے امام علیہ السلام نماز کے حق سے متعلق فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا حَقُّ الشَّلَاطِ فَأَنْتَعْلَوَا أَنَّهَا وِفَادَتُنِ لَاللَّهِ نماز کا حق یہ ہے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم خدا کے حضور ہو خدا کی بارگاہ میں ہو اور یہ نماز تمہیں بارگاہ پروردگار تک پہنچاتی ہے فَأَنَّكَ قَائِمٌ بِهَا بَيْنَا يَدَيَ اللَّهِ اور نماز وہ ہے جو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو فَأَذَا عَلِمْ تَذَالِكَ كُنْتَ خَلِكًا أَنْتَقُومَ فِيهَا مَقَامَ الْعَبْدِ ذَلِيلِ الرَّابِ اور جب تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے جب تم متوجہ ہو جاؤ کہ تم بارگاہ پروردگار میں ہو تو تمہیں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے ایک بندے زلیل کی طرح اور ایک اس بندے کی طرح جو بہت ہی آجز ہے بہت خورت ہے رغبت رکھنے والے بندے کی طرح تم کھڑے مشتاق اشتیا کے پروردگار سے جو سرشار ہے اس بندے کی طرح تم کھڑے ہو جاؤ الراہ بالخائف ایسے بندے کی طرح جو حیران خوف زدہ امید رکھنے والا مسکین فقیر اور تنگ دس المتضررے خوشو رکھنے والا بندہ اس طرح تم کھڑے ہو المعظم من قوم مہن یدہی بسکون یعنی تم اس آدمی کی طرح کھڑے رہو جو تعظیم پروردگار کرنے والا ہے اللہ کی عظمت اور جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے اور جب تم اس کے سامنے اس کے حضور کھڑے ہو جاؤ تو سکون اختیار کرو سکون کے ساتھ سکوت کے ساتھ وال اطراق اور یہ بھی فرما دیا کہ جب تم نے کھڑا ہو جانا ہے ساکن اور سر جھکائے ہوئے اعظا کے خضو اور خشو اور فروتنی کے ساتھ تو پھر کیا ہے یہ ہے کہ ہر جہد کے ساتھ ولین الجناح و حسن البناجات اور اس طرح کے بہترین طریقے کے ساتھ تو مناجات اور دعا کے ذریعے دعا کے ذریعے وَتَّلَبِ اِلَيْهِ فِي فَقَاكِ فِي فَقَاكِ رَغَبَتِكَ وَلَّذِي اَحَاتَتْ بِهِ خَدِيَتُكُ اور اس طرح تم اپنی خطاوں سے آزاد ہونے کی دعا کرو اللہ سے التماز کرو جن گناہوں نے احاطہ کیا ہوگا تاکہ وہ تم سے دور ہو جائیں وَسْتَحْلَكَتَهَا یہ ساری طاقت ہیں اسی کے ہاں کوئی طاقت اور قوت نہیں سوائے پروردگار کے یعنی اگر تم نجات چاہتے ہو گناہوں سے تم اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی اللہ سے مدد مانگا کرو خدا کی قوت سے بڑھ کر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں یہاں آج جو ہماری گفتگو ہے نماز کی اہمیت سے متعلق آپ نے کافی گفتگو سنی ہے ہمارے بھی تقریبا جو میراج مومن پروگرام تھا اس میں I think it's 36 lectures اس میں تھے 36 مسلسل اس میں دروس گزرے ہیں اور ابتدائی جب ہدایت ٹی بی کا آغاز ہوا اس وقت وہ سلسلہ شروع ہوا تھا میراج مومن کے عنوان سے اور آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے مولو اور آقا امام سجاد علیہ السلام نے جو رسالت اور حقوق کے سلسلے میں حق نماز نماز کا ہم پہ کیا حق ہے نماز کی سب سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام علیہ السلام نے اہمیت اور افضلیت کی طرف اشارہ فرمائے نماز اپنے آپ کو مادی دنیا سے آزاد کر کے آلم معنی آلم انوار اللہ سبحانہ وتعالی کہ انسان یہ آلم ناسود سے گزرے تو آلم لاہود تک پہنچے یہ انسان کو پرواز دیا کرتی ہے پرے پرواز رکھتی ہے نماز انسان کو میراج کی طرف لے کر جاتی ہے یہ نماز ہم آج پہ تقریباً اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے کہ انسان کی زندگی میں جو اس نماز کے اثرات ہیں advantages ہیں فوائد ہیں خواس ہیں اس نماز کے انسان کیا حاصل کرتا ہے اس نماز سے کیا نماز ایک فیزیکل mechanism کا نام ہے کیا نماز سے انسان پرواز فکر انسان اس دنیا سے نکل کر عالم مادہ اور اس material world سے نکل کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ جو نور ہی نور ہے جس میں روشنی ہی روشنی ہے جس میں کوئی مادہ کا عمل دخل نہیں ہے کیا کیا فائدے ہیں اس نماز کے اور کیا کیا انسان advantages حاصل کرتا ہے خواس کیا ہیں خاصیات کیا ہیں شاید ان فوائد کو دیکھ کر انسان چونکہ انسان ہمیشہ یہی دیکھتا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے سے میرا کیا فائدہ ملتا ہے اور اس مادی دنیا میں جب تک اسے فائدے کی نمائش نہ کی جائے اور فائدے کا بتایا نہ جائے ہوں کہ وہ بات سو سمجھتی بھی نہیں اس وجہ سے آج ہم تقریبا کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آیات اور روایات کی روشنی میں ویسے تو آپ کو سیکڑوں فائدے ہیں اگر آپ چلے جائیں ہمارے ہاں شہید اول ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنے ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے ایک کتاب ان کی ہے جس کا نام ہے الفیہ جس میں ایک ہزار نماز کے آداب پر گفتگو ہے کتنی ون تھاوزن مینرز آف تپریر یعنی کیا ہے کہ ایک ہزار اس میں آداب بتائے گئے ہیں نماز کے الفیہ کتاب شہید اول اگر آپ ان کی اور دیکھیں تین ہزار وہ خصوصیات بتائی ہیں تین ہزار خصوصیات جس کا نام جو ہے نا وہ نفلیہ انہوں نے لکھا نفلیہ آپ نوازیں نفافل پڑھتے ہیں نوافل یعنی جو مستحابات بگر دے ہیں جو ریکمینڈیشنز ہیں ریکمینڈیڈ پریئر جس کو آپ کہتے ہیں تین ہزار اس میں وہ مستحابات آمال احکام اس میں انہوں نے بیان کی الفیہ الف جو کہتے ہیں نا الفیہ الف تھاوزن کو کہتے ہیں الفیہ یعنی ایک ہزار جو نماز کے سے متعلق آداب ہیں مہنرز ہیں وہ بتائے وہ الفیہ اس کو پڑھیں اور تین ہزار جس میں خصوصیات ہیں نواز سے متعلق ان کی کتاب ہے نفلیہ یہاں پہ ہم فقط دس آج آپ کو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں اور روایات میں جن جو امپورٹنٹ جو ایشیوز ہیں مسائل ہیں اور ایڈوانٹیجز ہیں فوائد ہیں جن کی طرف متوجہ کیا ہے ان کی طرف آج ہم آپ کو بتائیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز اور نماز کی جو روح ہے فلوسوفی ہے اور اس کی جو انسان کے بنیاد جو بنا کرتی ہے تدہیر باطنی میں سب سے بڑی جو چیز ہے آپ کو نظر آتی ہے نماز میں وہ ہے ذکر اللہ remembrance of God اللہ سبحان و تعالی کی یاد آپ کو یاد الہی نظر آتی ہے یاد پروردگار آپ کو نظر آتی ہے ذکر پروردگار کی منزل پر انسان پہنچتا ہے اور یہی ہے نا کہ آپ اگر دیکھیں جو فلوسوفی بتائے گئی ہے فلوسوفی آف پریئر جس کو کہتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے فرمائے کہ نماز تمہیں ہر قسم کی برائی سے بے حیائی سے فہشا سے منکرات سے تمہیں بچاتی ہے یہ کیا ہے فلوسوفی بتائی گئی فلسفہ نماز کو بتائی گئی حکمت نماز کو بتائی گئی تاثیر نماز کو بتائی گئی فائدہ نماز کو بتائی گئی اس کو بتانے کے بعد کیا فرمائے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ یہ تو ہے یہ ہے نا انسان کو نماز کیا کرتی ہے انسان کو فہشا منکرات ہر قسم کی یہ بے حود کی خرافات ان سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے یہ نماز لیکن اس کے بعد کیا فرمائے آپ کو بتا ہونا چاہیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر نماز سب سے بڑا یاد پروردگار نماز سب سے بڑا ذکر پروردگار ذکر پروردگار میں سب سے آلہ اور برتر اور والا جو نمونہ ہے وہ نماز ہے نماز انسان کو کیا ہے ایک برتر اور بالا تر جو ذریعہ ہے وہ ذکر پروردگار ذکر پروردگار اور یہ ذکر انسان کو جو مقدمیں فکر بنا کرتا ہے یہ ذکر مقدمیں فکر بنا کرتا اور یہ فکر مقدمیں عمل بنا کرتا ہے فکر سے پھر انسان عمل کی طرف آتا ہے وہ کوئی اور دین ہے جو سب میں کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں وہ پہ عمل اسلام کا دین نہیں ہے پہ عمل اسلام کے دین میں ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے دونوں چیزیں شامل ہیں یہ نہیں کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل سہرے کی طرف بھی انسان جائے نماز کیا ہے نماز ذکر پروردگار یہ ذکر پروردگار فکر الہی کا سبب مرتا اور فکر الہی انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتی ہے یہ ہے نماز حقیقت پہلی جو چیز ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں امام جعفر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ عندما حل وحرما فرمائے کہ تم ذکر خدا کیا ہے ذکر خدا یعنی ہمیشہ تم یاد خدا میں رہو حلال کام حرام کام حرام یعنی یہ کیا ہے کہ ہمیشہ یہ ذکر پروردگار تمہیں حلال کی طرف لے کر جائے ذکر پروردگار تمہیں حرام سے بچائے یہ ہے ذکر پروردگار تسبیح کو لے لینا ہزار ہزار دانوں کی اس کے بعد انسان اللہ ہو کے ورد شروع کرتا رہا اس کے بعد لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کرتا ہے کہ یہ اتنی شیئر نہیں دے گا یہ نہیں ہے ذکر پروردگار نہیں سمجھے ذکر پروردگار اللہ سبحان و تعالی کا ذکر جیسے remembrance of اللہ سبحان و تعالی جس رمیمیمبرنس of گار کہیں وہ کیا ہے کہ اس میں انسان میں فکر کی بنیاد آنی چاہیے اور اس کے بعد کیا ہے انسان میں اوبیڈینس کی منزل آنی چاہیے انسان اس میں اطاعت کی منزل پر آئے عمل کی منزل پر آئے گود ڈیٹس کی منزل پر انسان آئے تب یہ صحیح ہے فرمایا کیا ہے ذکر اللہ عندما احل وحرما یہ نہیں کیا ہے کہ ذکر خدا تمہیں ہر حال میں یاد آنا چاہیے ذکر خدا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ فقط کرتے رہو اے گوش میں تم نے نماز جائے نماز بچھا دی تو ماشاء اللہ جی سبحان اللہ کیا ذکر ہوگا اور اس وجہ سے دوسری چیز جو اس کے فائدوں میں اور تحصیر نماز کے سلسلے میں نماز انسان پہ کیا کیا اثر گزاری انسان پہ کیا کیا اثرات روح نماز گر دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے جو شستشو ہوتی ہے گناہوں سے پاکیز کی اور گناہوں کو انسان چاہتا ہے اگر کچھ آتا ہے کہ گناہوں کی کسافت کو دھوئے نماز پڑھے نماز انسان کو ہر قسم کی غلازت سے ہر قسم کی آلودگی سے ہر قسم کی جو دیئیٹی نیس ہے ہر قسم کی یہ جو ظاہری اور باطنی جو انسان کی آلودگی ہوتی ہے اس سے انسان کو بچاتی ایک دہو پہمبر اسلام اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو گھر کے سامنے نہر اور پانچ دفعہ وہ نہاتا ہے اس نہر اور وہ پانچ دفعہ نہر آئے فرمائے اکا نے کیا ایسی صورت میں اس کے بدن پر جو پانچ دفعہ دن میں نہائے کی کسافت کوئی گندگی کوئی آلودگی رہ سکتی ہے تو صاحبی نے کیا کہا اللہ ہر رسول نہیں ایسا نہیں نہیں ہو سکتے پانچ دفعہ دن میں نیر گھر کے سامنے ہیں پانچ دفعہ یہ نہر آئے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسافت اور آلودگی اس کے بدن پر رہے فرمائے فإن مثل صلات مثل نحر جار قل ما صل کفرت ما بین ہما من ظلو سبحان اللہ فرمائے کہ یہ نماز بھی کیا ہے نہر جار کی طرح کہ جس میں انسان پانچ دفعہ دن میں شست شو دیتا ہے انسان طہارت کرتا ہے انسان اپنی پاکیز کی کرتا ہے دونوں نمازوں کے درمیان جو بھی کسی کے سام کی کوئی آلودگی ہوتی ہے سب دھو دیتا ہے اس نماز کے ذریعے پاک اور صاف ہوتا ہے کیا ایسا انسان جو پانچ دفعہ اس نماز کی نہر جاری سے اپنی آپ کی پاکیز کی رکھے کیا اس میں کوئی گناہوں کی دلدل یا اس میں گناہوں کی آلودگی باقی رہ سکتی ہے کیا بھر پانچ دفعہ دن میں پانچ دفعہ دن میں انسان کی طہارت باطنی کے لیے کوئر چیز جو اسی نماز کی تیسری ایڈوانٹیجز اگر ہم بتائیں تو یہ ہے کہ انسان کی جو روح ایمان ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے نماز پڑھنے سے ترو تازہ ہو جاتا ہے ایمان زندہ ہوتا ہے ایمان میں تازگی آئے کرتی ہے ایمان میں تقویت آئے کرتی ہے اسی وجہ سے یہی ایمان ہے کہ جس کی قوت سے انسان اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچاتا ہے چونکہ جس میں ایمان اور تقویت ہوا کرتا ہے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے گناہوں کی آلودگی میں نہیں جائے کرتا گریفتار نہیں ہوتا گناہوں میں وہ جاتے ہیں جن کا ایمان ناخذ ہوتا ہے گناہوں کی طرف وہ جائے کرتے ہیں جن کا تقویت ہوا کرتا ہے اس وجہ سے بہت بڑھا ایک صد راہ دیکھیں گناہوں کے مقابلے میں وہ نماز ہے نماز جس طرح آپ نے آیت میں دیکھا کہ یا جس طرح بعض آتے تھے پہمبر اسلام کو شکایت آکر کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کے پیچھے آکر نماز بھی پڑھتے ہوں درس ہی کام بھی کرتے یا رسول فلاں گناہ تو پہمبر اسلام جس طرح بعض روایت میں ہے کہ ایک انسار کا متعلق آئے کچھ شہابیوں نے آ کر کہا کہ یہ نماز بھی پڑھتا اور اس قسم کے گناہ اس میں بھی گرفت دار ہو جاتا ہے تو پہمبر نے فرمایا کہ اسی نماز کے صدقے میں یہ نیک کام کی طرف آ جائے جب اسے پتا چلا کہ پہمبر اسلام نے میرے میرے متعلق یہ کہا ہے کہ نماز کے صدقے میں یہ نیک کام کی طرف آ جائے گا اور برے کام کو چھوڑ دے گا تو روایت میں یہ ہے کہ اس نے اسی وقت توبہ کی اور اس کے بعد اس کام کی طرف برے کام کی طرف پھر پلڑ کے نہیں تو بہت ساری آپ کو اس قسم جو روایات ہیں یہ ہیں کہ انسان کو یہ نماز ہے نماز جو پڑھنے والا ہے وہ ہمیشہ یعنی کیا ہے کہ تاقید کرتے تھے محسومین جب آتے تھے نماز پڑھتے تھوڑی بہت درس درس کی اس کی جو خطائیں ہیں لگزش ہو جاتی چاہنا ہے یہ ریفومیشن جس کو کہتے ہیں اصلاح احوال کی ہو جائے گی نماز کی سلسلے میں بہت سارے چوتھی چیز یہاں پہ یعنی جو نماز گزار ہے نا اپنے آقا کی طرح اپنے مولا کی طرح تھوڑی بہت اگر اس کی خطائیں ہیں دھل جایا کرتی ہیں اور جو مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو دیکھ کر آپ نماز نہیں پڑھتے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ کیا ہے حکم خدا ہے نماز حکم رسول ہے نماز سیرت معصومین ہے نماز نماز کربلا کی یاد ہے نماز شہداء کی یاد ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے یہ نہیں دیکھتے فلان آدمی فلان ہم آدمی کو دیکھ کے تھوڑے عمال ہوتے کربی کسی کے ساتھ اپنے اپنے عمال کا مقائسہ کریں محصومین کے ساتھ کس خوبصورت انداز کے ساتھ نماز کا طریقہ بتائے نماز کا سلی کا بتائے پہ امبر اسلام نے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں میرا فریضہ بنتا ہے کہ میرے آقا رسول گرامی کس طرح نماز پڑھتے تھے نہیں نماز پڑھی ہیں کس طرح نماز پڑھی آقا رسول فوق سر تحت سر ارسل اللہ ارسال کس طرح پڑھی کتابق نماز اس نماز کی طرف متوجہ کیا ہے یہ سارے بات والے ہیں کہ ناف کی ناف کی نیچے سینے کے ایک ہاتھ کھول کے ایک ہاتھ ایسا نہیں ہے پہ عمر اسلام نے بلکل سیدھے طریقے کے ساتھ جس طرح اہل سنت کے بھی بہت مال کی ہمارے عزیز ہیں وہ بھی بتایا حالت رکوع میں ہو تو کس طرح تمہیں ہونا چاہیے حالت قیام میں ہو تو تمہیں کس طرح نماز میں ہونا چاہیے حالت تشہد میں ہو تو تمہاری نگائیں کہا آنوی چاہیے حالت سلام میں ہو تو تمہاری نگائیں ساری چیزیں بتائیں بہر اسلام ایسا نہیں ہے فرما نماز انسان کو یہ غفلت سے کوتاہی سے ان چیزوں سے بچایا کرتی نماز یہ غفلت بہت ساری جو سب سے رائے حق میں اور رائے حق کے مسیر جو رائے حق کے جو چلنے والے ہیں رائے حق پر جو چلنے والے ہیں ان کے لئے سب سے بڑی جو مسیبت ہے وہ غفلت ہوا کرتی چلو نا ہو جا کوئی نہیں ٹھیک پڑھ لسان کوئی نہیں داڑی حج باب بڑھ نینج گری لوڑ ہے یہ غفلت ہے غفلت آپ کو کیا پتہ آپ کی نیکس منٹ آپ کے ساتھ کیا ہونے مال یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے انسان کو غفل گیر کرتا رہتا انسان کو کوتائیوں میں مبتلا کرتا رہتا رہتا ہے انسان کو سستی میں غفلت میں مبتلا کرتا رہتا ہے نماز کیا ہے کہ بہترین ذریعہ ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لئے توجہ کا بیداری کا ایک بہت بڑے جس کو ٹانک کہیں بہت بڑے انسان کے طاقت کہیں وہ نماز ہے کہ پانچ ٹائم انسان آ کر اس غفلت کے نشہ ہے اس سے انسان آزاد ہوتا ہے پانچ نماز پڑھ کے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے آپ کو قوی کرتا ملے گی وہ فائدہ ملے گا کہ انسان بہت سارے جو تکبر ہیں ایروگنس ہیں خود بینی ہے خود پرستی ہے یہ غرور ہے اس قسم کی چیز سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اس وجہ سے کہ جو کم از کم آپ دیکھیں کہ واجبات ہی کو لے لیں پانچ ٹائم کے جو واجبات ہیں سترہ رکعت نماز واجب اگر ایک مومن کے لیے میرے مولا امام حسن اسکری علیہ صلی اللہ وصلاب نے اکاون رکعت فرمائے کہ ہمارا جو شیعہ ہے ہمارا جو ماننے والا ہے اس کے لئے اکاون رکعت نماز کو معین فرمائے جس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سترہ رکعت واجب ہے اور واقعی جو مستحبات ہیں وہ اور سترہ رکعت یہ آپ دیکھیں یہ سترہ رکعت دو دفعہ ہر رکعت میں دو دفعہ وہ اپنا ماتھ زمین پہ رکھتا ہے زمین پہ رکھتا ہے پیشانی اپنی کو خاک پہ رکھتا ہے خاک پہ ملتا ہے اپنی پیشانی کو سترہ اور سترہ کو آپ دو کے ساتھ جب آپ ضرب دیں گے تو کتنا ہوگیا اپنے عجز کا اپنی انکساری کا انسان ثبوت دیتا ہے میں کچھ نہیں ہوں میرا اللہ سب کچھ ہے میں یہ بندہ زلیل ہے یہ بندہ عصوہ ہے یہ بندہ مسکین ہے چونتیس دفعہ یہ اعلان کرتا ہے چونتیس دفعہ اپنے آپ اپنے آپ کو جی 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 سلام علیکم رحمت نوری صاحب میں تین عدیس پیش کرتا ہو تو آپ اپنے پاس لکھ رہے اور ان تینوں کا آپ اچھے طریقے سے جواب دیں پہلی عدیس تو یہ میرا نام زیشان ہے میں ساؤت ویلز بول رہا ہوں کارڈیس چھیک کارڈیس میرا بھائی بول رہا کچھ لوگ میرے علی بیعت سے اور کچھ لوگ میرے اصحابہ سے بہت کر اسلام سے باہر ہو جائیں گے بخاری شریف جل نمبر ون صفحہ نمبر ٹو ٹو ٹی عدیس نمبر ٹو ٹی پہلی عدیس یہ ہے دوسری عدیس ہے میرے اصحابہ میرے اسمان کے تارے ان کا معاملہ میرے اور ان کے درمین ہے کسی بشار کو یہ آت نہیں کہ ان کے بارے ان کے خلاف بات کرے ابن ماجہ جل نمبر چار عدیس نمبر نائی ٹی ٹی ایسی عدیس ہے کہ اگر چاند بعضوں کی وجہ سے نظر نہ آئے تو نزدیق کے ملوک سے گوائی پر روزر بھی رکھو اور بھی کرو مشکار شریف جل نمبر دو صف فیس ٹی ٹو پہ ہے تو ہم سعود ویز میں کئی جفر چاند دیکھتے ہمارے پاس انتظام ہے اور جس دن سعودی عرب میں نظر آتا ہے مراکش میں نظر آتا اسی دن یہاں بھی نظر آتا ہے تو آپ اور میں بھی سنی ہو لیکن یہ جو سنی جمعات ہے یہ آپ ہمیشہ دوسرے دن روزہ رہتے اور دوسرے دن اید کرتے آپ دونوں جمعات ساری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں یا آپ کا زیادہ عقل ہے تو اس طریقے سے آپ مراکش سے گوائی لے لیں ان کے ساتھ صاحب روزہ دیتے اور عید بھی کریں یہ تین جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کار تفصیل سے جواب دیں اور اصحابہ کی تیچھے آپ کے عالم جو ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں ان پہ بہتران یہ بھی بند کریں اور اسلام کا وہ کریں کسی دوسروں کو اسلام کی دعو دیں اور یہ ٹھیک تو یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں کہ پانچوں فائدہ ہے نماز سے متعلق وہ یہ ہے کہ انسان غرور اور انسان تکبر سے محفوظ رہتا ہے غرور اور تکبر کے جو چونتیس مرتبہ 34 ٹائمز 34 ٹائمز سجدے پروردگار کرتا ہے جی سلام علیکم رہت اللہ کال ڈراب ہوگی کوئی بات نہیں دوبار آسکتا تو یہ ہے کہ 34 ٹائمز ایک انسان اپنے آپ کو خاک پہ اپنی پیشانی کو رکھ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار میں کچھ نہیں اپنے ہیچ ہونے کا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی اس عظمت جلال کے ساتھ تو یہ کیا ہے کہ انسان نماز سے غرور اور تکبر سے محفوظ رہتا ہے اس طرح جنابی سیدہ سلام علیہ علیہ کے خطبہ مسجد میں بھی آپ دیکھیں تمام اقائد کے دروس کے بعد تمام اخلاقیات کے جو دروس ہیں اس میں ایک چیز جو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیس سے زیادہ فلسوفی آف دیوائن لو اس کو بتانے کے لئے سب سے پہلی چیز جو آقازادی نے بتائی یہ فرما ہے فرز اللہ الایمان یا جہاں وَجَعَلَ الصَّلَاةَ تَنزِيحًا لَكُم عَنِ الْكِبْرِ فرز اللہ الایمان تطہیرًا لَكُم مِنَ الشِّرْكِ وَجَعَلَ الصَّلَاةَ تَنزِيحًا لَكُم عَنِ الْكِبْرِ اللہ سبحان وَتَعَلَى نے ایمان کو اس لیے واجب قرار تاکہ تم کیا کرو شرک سے محفوظ ہو جاؤ شرک سے محفوظ ہو جاؤ اور اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تم غرور اور تکبر سے اپنے آگ کو محفوظ رکھو اور مولا امیر البؤمنین علی ابن عبی طال ابن السلام فرماتے ہیں فَرَضَ اللہ الایمان تَتِحیرًا من الشرک وَصَلَاةَ تَنْزِيحًا نَنِ الْكِبْرِ وَاں پہ لَكُم آیا ہے یعنی وہاں پہ جو اصحاب کی جماعت ہے نا بی بی نے خطاب لَكُم اصحاب رسول ہو فَرَضَ اللہ الایمان تَتِحیرًا لَكُم من الشرک تَتِحیرًا لَكُم من الشرک وَجَعَلَ صَلَاةَ تَنْزِيحًا لَكُم عن موامین فرماتے ہیں فَرَضَ اللہ ایمان تَتِحیرًا من الشرک یعنی حجب العقاء کہے کلماتِ قِسَار اور نمبر ہے ٹوئی نیڈن فیفٹی ٹو فرماتے ہیں وَصَلَاةَ تَنْزِيحًا لِلْقِبْرِ اور نماز کیا ہے تمہیں ہر قسم کی شرک اور ہر قسم کی جو تکبر ہے غرور ہے اس سے تمہیں کیا محفوظ کر دی ہے تو نماز کی جو فائدے ہیں غرور سے انسان کو بچاتی ہے فَوَشَار منقرات سے انسان کو بچاتی ہے غفلت سے انسان کو بچاتی ہے انسان ڈسپلن میں آ جاتا ہے اور پھر انسان کے گناہ اور آلودگی ہے وہ نماز کے ذریعے انسان محفوظ ہو جاتا ہے میں چاہتا یہی تھا کہ اس کو ڈسکیشن کو آگے لے کر دس آج جو نکات ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو بتائیں لیکن چونکہ ٹائم اس قسم کا ہے کہ میرے بعد اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے کہ نماز کا وقت بھی ہے اور یہ کوئسٹن بھی ہیں ہمارے اور اہل سنت بھائی ہیں انہوں نے کوئسٹن بھی کی ہیں چونکہ میرے بعد میں کوئی کال بھی نہیں لے پاؤں گا اس وجہ سے کہ نماز کا وقت بھی آنے والا ہے اور آزان ہے لدنہ کے ٹائم کے تالے پاڈپ سے فون کیا ہے کہ کچھ لوگ جہنا وہ پہلی بات انہوں نے حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ اصحاب اور جو احرابیت کی جو دشمن ہیں انہیں میرے خیال میں کی یہ مسلسل جو ہدایت کے پروگرام ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں سے آپ کے دیکھیں اور اس کے بعد لذت محسوس کریں یہاں سے پروگراموں کی اس وجہ سے کہ اس پروگرام میں کسی قسم کی جو ہیٹریج ہے یا کسی قسم کی تنفر ہے نفرت ہے وہ نہیں دلائی جاتی ہے اور تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ جو انسان کی نیگٹیو تھنکنگ ہوا کرتی ہے انسان کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچنے دیتی ہے اگر سؤال برائے سؤال ہو تو کوئی فائدہ نہیں اس کے ہوا کرتا ہے سؤال برائے فہم و ادراک ہو سوچنے اور سمجھنے کے لئے ہو تو پھر وہ فائدہ سے پہنچائے کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کا دشمن ہمیشہ زلیل ہوا کرتا ہے اور یہ حدیثیں ملکہ ٹھیک ہیں اصحاب کے جو باوفا ہیں ہماری جانیں خربان ہو جائیں اور وہ ہماری ان کی جو ہیں نا ہم بارہا کیا چکے ہیں کہ ان کی پاؤں کی جھول ہوتی ہے ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے ہوا صحاب کے جن کی صفات جو ہمیشہ پہمبر اسلام کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ پہمبر اسلام کی جنہوں نے حمایت کیا ہے پہمبر اسلام کے خاطر جنہوں نے معاجرت کی ہے مائگریشن کیا ہے اور اپنی جانوں کو فدا کیا ہے انہوں نے آپ نے رہے تو چوبیس پروگرام اس پہ ہوئے ہیں خدا صحاب باوفا کے سلسلے صحاب کے سلسلے میں کچھ کوئی آرگومنٹ نہیں ہا البتہ ہم درجات کے قائل ہیں ہم ہر صحابی کو ایک جہت نہیں دیتے ہیں وہ بیس زوام کہہ چکے ہیں ہر صحابی ایک جیسا ایک جیسا نہیں ہوا کرتا ہے اور ہر صحابی کی شان ایک جیسی نہیں ہوا کرتی ہے صحابیوں کے ہاں درجات ہیں جس طرح انبیاء میں درجات ہیں جس طرح رسولوں میں درجات ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں سارے ایک درجے گئے ہیں ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے فقط تین سو تیرہ رسول ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ان تین سو تیرہ رسولوں میں فقط پانچ رسول جاہے جنہیں کہ جنہیں رسول کہا جائے فقط پانچ ہیں پانچ میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ ہمارے پہمبر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ درجات وہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض رسولوں کو بعض رسولوں کو ترجیر کیا ہر ایک تو ایسا نہیں میں ٹائم چونکہ نہیں میں اس وحش زیادہ آپ کے ساتھ جانہ وہ نہیں کر سکتا ہوں اسی طرح آپ نے ابن ماجہ کے سلسلے میں جو روایت پڑھی ہیں وہ روایت چونکہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے فقط روایت کو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے روایت کے سلسلے میں دو چیزیں دیکھ جاتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اس روایت کی دلالت کیسی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس روایت کی سند کی ہے یعنی ٹرانس کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کے جانب دوسری جو آپ نے کی تیسرے جو آپ نے کہا ہے کہ چاند کے سلسلے میں ضرور ہے کہ وہ تمہارے لئے نمونہ ہدایت ہیں تمہارے لئے سیمبل آف گائیڈنس ہے اس میں ضرور ہے تیسرے جو آپ نے کہا چاند کے سلسلے میں باقی اہل سنت اور شیعہ مل کر جانب ایک کرتے ہیں اور ہم تو سعودیہ میں نظر آگئے سعودیہ میں خود بہت بڑا اختلاف ہوا ان میں ایک سلسلہ رہا ہے اور کسی جگہ بھی آپ دنیا کی اس کونے میں بھی رہ کے کارڈیف میں بھی رہ کے اگر ہم میں اکل نہیں آتی ہے تو پھر کہاں پہ آئے کہ آپ ٹوئنٹی فرس جو اس میں رہ رہے ہیں آپ اکیسمی صدی میں جو ہیں آپ رہ رہ ہیں ٹوئنٹی فرس سنچری میں رہ کر اس کے بعد کون سی دنیا اگر آپ اگر آپ ابزرویٹری میں میں چلے جائیں اس میں بھی نہیں نظر آتا آپ خود اپنی چھوڑیں آپ سنی شیعہ کو چھوڑ کے اگزرویٹری آپ نے شہر کی اسے فون کریں کہیں کہ میں فلان جگہ سے بول رہا ہوں آپ پلیز مجھے بتائیے کہ یہ چاند اس وقت ویزیبل ہے یا ویزیبل نہیں ہے کوئی ویزیبل نہیں تھی جس طرح سعودیہ والوں یہاں پہ چند ایک میرے خیال میں ون پرسینٹ بھی سنٹر وہ عید کی تھی کوئی کسی کہاں نہیں تھی اور انہیں اپنے روزے جو ہے نا اس کی خبر لینی چاہیے روزے اپنے کی کہ وہ روزہ کیا ہوا ہے اور اس میں اپنے جو یہاں پہ جو پڑے لکھے مفتی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی روزے کو کھا جاتا ہے اس کی جو کی ہے سنت کا تھا وہ بلکہ ٹھیک ہے اور یہاں کے آپ اس کو دیکھیں ابزرویٹی کے ساب سے دیکھیں آپ اگر کہتے ہیں کہ ایک بج اتنے منٹ پر زور ہو جاتی ہے ایک دو بج کا پتنی تین بج کے اتنے منٹ پر اثر ہو جاتی ہے اور نو بج کا پتنی اتنے منٹ پر آٹھ بج کے اتنے منٹ پر یہ مغرب اور شاہ اور یہ ساری ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اتنا ضرور بتا دیتے ہیں اور کچھ بھی فالو نہ کریں اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا ان کو فون کر کہیں کہ یہ کیا چاند جوہ نا وہ ویزیبیلیٹی اس کی تھی یہ نکڑ آئی سے انسان دیکھ سکتا تھا نہیں دیکھ سکتا تھا اس بون ہوا ہے بون ہونے کے بعد جوہ نا وہ کتنے آورز کے بعد اس میں ویزیبیلیٹیز کے جوہ نا وہ چانسز ہیں یہ تو یہاں کے ان بچوں سے پوچھے تو وہ بھی ہمیں پتا ہے آپ مراکش کی مثال دیں اور سعودیہ کی مثال دیں میں پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا کئی دفعہ نہیں ہے تاریخ میں انہوں نے دوبارہ روزے رکف آئے اور اس کے بعد کہا اٹھائیس پہ انہوں نے شروع کر دیا تھا اس طرح ایک بہت بڑی وہاں پہ بھی ہوئی ہے تھوڑی سی ماحول خراب ہوا سعودیہ میں بھی جب اٹھائیس پہ دیکھنا چونکہ ایک دن چلو بعد میں لوگوں کو کہیں گے لیکن اس طرح کی نہیں ہے اس وقت آپ خود انسان اپنے عاقل کو دیکھیں اسلام انسان کو ہوش سکھاتا ہے دین بھی سکھاتا ہے عاقل اور فہم اور اسلام عاقل کا مذہب ہے اسلام یہ نہیں کہ بلائنڈ لی جو ہے نا وہ فالو کرتے رہیں جو کچھ کہتا ہے فلان جگہ کہہ رہا تو بات ٹھیک اس پر چلے جائیں اللہ ہم سب کو جائیں نا وہ حفظ و امان میں رکھیں اور ہدایت دے اور اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہدایت فرمائے اور آپ کو بھی نیک رستہ انشاءاللہ حنایت فرمائے اور آپ کو مصبت سوچ انشاءاللہ اور لذیذ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور جب بھی ہو ٹائم چکے نہیں ہے اس کے بعد جو انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں پر پروڑاموں کو اس میں پھر آ جائیں مفصل انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بھی باتیں رہیں گی کہ ہاں ایت آئیت ٹی وی آپ کا اپنا ہے اور اس میں کسی قسم کی نہیں آپ جتنے مرضی یہ سوال انشاءاللہ یہاں لاتے رہیں اور یہاں سے جواب آپ کو ملتے رہیں گے ہم یہ نہیں کہتے ہیں سلونی کی دعویدار سلونی کا امیر المومنین دعویدار ہے ہم اسی دسرخان ان کے ٹکڑے جہنب وہ چلنے والے ہیں اور یہاں پہ انشاءاللہ رزیز آپ کی خدمت میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سارے مومنین کو عجب دے سید دے سلام دیتا فرمائے ہماری مرہومین کی مرکبت فرمائے ہمارے جتنے مرضات ہیں پروڑگار انہیں شفاہ دے پروڑگار ہمارے مولا اور آکر امام زمان خود بے عالم امکان کی ظہور اور نور میں تعجیل فرمائے اللہم عجل و علیہ کا خرج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ